آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز یہاں شری رام دربار میں آرتی کا ایوجن کیا جاتا ہے آپ اس میں شامل ہو کر پنی لاب ارجت جرور کریں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ شری رام دربار کا درشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر بھگوان شری رام کے بھکت بیٹھے دکھائی دے رہے ہوں گے اس ساتھ میں بھگوان شری رام کے بھجن بھی یہاں پر لگاتار جاری ہیں بھگوان شری رام کے دربار کے ٹھیک باجو میں بیٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھگوان شری رام کے بھجن جاری ہیں جلا مکھیالے سیونی میں سترہ اپریل کو ہونے والے رام نومی پرب کے لیے تیاریاں لگ بگ انتیم دور میں چل رہی ہیں شری جام جنم سو سمیتی کے تطویہ و دھان میں رام نومی سو سمیتی کے دورہ شنیوار کو شام سات بجے گاندی چوک شکرواری باجار میں بھگوان شری رام بھگوان شری رام کے انوج لکشمن اور ماتہ سیتہ پون پتر حنمان کے وشال پرتیماؤں کے ساتھ ہی رام دربار کی ستھاپنا کر دی گئی ہے یہاں آپ کو دکھ رہے ہوں گے بھگوان شری رام اور جان کی ماتہ وراجے ہیں لکشمن اور پون پتر حنمان دیو بھی آپ کو رام دربار میں دکھائی دے رہے ہوں گے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اشک سونی کی ریپورٹ شکرواری میں یہ نجارہ شکرواری کا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں بھگوان رام کا دربار استھاپت آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا رام دربار کی استھاپنا ویدی ویدھان کے ساتھ منترو چار کے ساتھ کی گئی رات نو بجے بالسروپ انمان مندر سمیتی کی بھجن منڈلی کے دوارہ ہجاروں کی تعداد میں موجود پرش اور محلاؤں کے سامنے بھگوان شری رام کی ساموہک سمگیت میں مہاہارتی کو پرستیت کیا گیا شری رام جنمو سو سمیتی کی دوارہ بتایا گیا ہے کہ تیرہ اپریل سے سولہ اپریل تک پرتی دن رات نو بجے بھگوان شری رام کی سنگیت میں آرتی کا آئیو جن کیا جائے گا سمیتی کے دوارہ سناتن دھرم کے ان آئیو کو مہا آرتی میں شامل ہو کر دھرم لاب لینے کی اپیل کی گئی ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ بہت ہی سندر اور دھرممائیو باتاوران یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا شکرواری کا یہ نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شکرواری میں بھگوان شری رام کا دربار کتنی موحک سلونی پرتی مائیں یہاں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے رام نومی کے پروپر نگر میں وشال شبہ آترہ سترہ اپریل کو نکالی جائے گی رام مندر پریسر سے میں بھگوان شری رام للا کا جن موحک سوکار کرم شبہ آٹھ بجے سے آرمب ہو جائے گا یہاں دیکھیں ہم آپ کو یہ بھی دکھا رہے ہیں پردیش کے پوروہ مکھ منتری شیوراز سنگھ چوہان جب سیونی پہنچے تو ان کے دوارہ بھی رام دربار میں پوجن ارشن کیا گیا سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ سترہ اپریل کو صبح آٹھ بجے سے کارکرم آرمب ہوں گے اور دوپار میں ہون پوجن کے اوپرانت پرساد وطرن ہوگا اور شام چار بجے وشال شبہ آترہ آرمب کی جائے گی سمیتی کے دوارہ سبی دھرم پریمیوں سے اس کارکرم میں اپستت ہو کر دھرم لاب لینے کی اپیل کی گئی ہے سیونی میں گاندھی چوک میں بھگوان شری رام دربار کی ستھاپنا لمبے سمائے سے کی جا رہی ہے اور یہاں پر رام جنموسو سمیتی کے دوارہ پوری لگن نشتہ اور دھارمک بھاوناوں سے اوتھ پروت ہو کر اس کارکرم کا ایوجن کیا جاتا ہے یہاں دیکھئے آرتی ہو رہی ہے مہا آرتی میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے سبھی بھکت بھگوان کے سارے بھکتوں کا ایک ہی قد ہوتا ہے وہ سبھی یہاں پر اپستت ہوتے ہیں اور دیکھئے کتنے سندر طریقے سے یہاں پر آتش باجی کے ساتھ بھگوان شری رام کی مہارتی ہوتے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہوگی اس کا پرنی لاب اگر آپ لینا چاہیں تو آپ نشت طور پر روج شام کو ویسے آج پندرہ اپریل اور سولہ اپریل کل سولہ اپریل کو یہاں پر مہارتی کا آیوجن کیا جائے گا بھگوان شری رام کی مہارتی تیرہ اپریل سے سولہ اپریل تک آیوجن کی جا رہی ہے شکرواری کو کتنا سندر طریقے سے سجایا ہوا ہے دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ شیو کی نگری پوئی ترہ دھرم میں ہی نجر آ رہی ہے مہارتی میں دیکھ سکتے ہیں کتنی تعداد میں یہاں پر شدھالو اپستت ہیں گاندی چوک ویسے ایک سمعے میں کبھی سم میلنوں کے لیے بہت پرسد ہوا کرتا تھا یہاں جب کبھی سم میلن ہوا کرتے تھے اسی کے دشک تک یا یہ کہا جائے کہ لگ بگ 85-86 تک یہاں کبھی سم میلنوں کا جبر جست یہاں پر دور ہوا کرتا تھا بسند تو سمیتی کے دوارہ جو کبھی سم میلن یہاں کر آئے جاتے تھے بڑے بڑے کبھی سیونی میں آئے پرکھات کبھی سیونی میں آئے اور پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اتنے شروطہ ہوتے تھے کہ کبھیتہ پاٹ کرنے سیونی آنے والے سبھی کبھی یہی دعا مانگتے تھے کہ وہ سال میں ایک بار سیونی جرور آئے کیونکہ سیونی میں جو کبھیوں کو داد ملا کرتی تھی وہ ان کے لئے کسی بہت بڑے پاری توشک سے کم نہیں ہوا کرتی تھی سماچار ایجنسی ایف انڈیا کی سائن نیوز کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ شکرواری میں شکرواری استطح ارام مندر پدی سر کے پاس گاندھی چوک میں بھاکوان شری رام دربار کی بھاکوان شری رام کی دربار کی استھاپنا کی گئی ہے اس بھاکوان شری رام کے دربار میں بھاکوان شری رام ماتد جان کی بھاکوان شری رام کے انج existential لکشمن اور اور بھگوان رام کے سب سے پری پون پتر خنوان یہاں وراجے ہوئے ہیں آپ کو دکھائی دیں گے روج رات نو بجے یہاں آرتی ہوتی ہے اور اس آرتی میں پنیلاب ارجت کرنے کی اپیل آئے جکوں کے دوارہ کی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آرتی جاری ہے سبھی اپنے ہاتھوں میں دیے لے کر یہاں پر بھگوان شری رام کے دربار کی آرتی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہا ہوں گے بہت منموحک سندر اور دھرم میں نجارہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ سترہ تاریخ کو رام نومی کے اوسر پر شوبہ یاترہ کا آئیوجن کیا جا رہا ہے شوبہ یاترہ رام مندر پریسور سے آرمب ہو کر شہر کے ویبن مارگوں سے ہو کر گجرے گی اس شوبہ یاترہ میں ادھک سے ادھک تعداد میں شدہلوں کے اپستت ہونے کی اپیل آئیوجن سمیتی کے دوارہ کی گئی ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں اگر آپ کو خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے ساتھی کمنٹ بوکس میں لکھ کر بتائیے کہ خبریں کیسی لگ رہی ہیں فلحال اجازت لینا چاہیں گے پھر آجین ہوں گے جائے ہند پھر آجین ہوں گے